وقلا کے ہسپٹل پر حملے کے دوران جن گاڑیوں کو نقصان پہنچا حکومت پنجاب نے ان گاڑیوں کے نقصان کا ازالہ کرنے کا اعلان کر دیا اس سلسلے میں 800 سیسی گاڑی کے مالے کو 50 ہزار ہزار سیسی والے کو 75 ہزار تیرہ سو سیسی والے کو ڈیڑھ لاکھ اور سولہ سو سیسی والے کو دو لاکھ دینے کا اعلان کیا ہے حملے والے دن ان گاڑیوں کی تعداد بائیس تھی غالب امکان ہے کہ جب کلیم داخل کیے جائیں گے تو ان گاڑیوں کی تعداد بائیسوں تک پہنچ چکی ہوگی کیونکہ اس بہتی گنگا سے ڈاکٹروں بیورکریسی اور وکیلوں سمیت سب نے ہاتھ دونے ہیں حملے کے بعد پنجاب انسٹیوٹ آف کڈیالوجی تین دن تک مکمل بند رہا آؤٹڈور اور ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ کبھی ہر تال کے دوران بھی بند نہیں ہوئے لیکن وکلا کے حملے کے بعد تین دن تک شیٹ ڈاؤن رہے پی آئی سی میں عام دنوں میں رشت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف ای سی جی کروانے والے مریض کو کم و بیش چار سے چھ گنٹے لگ جاتے ہیں اس حساب سے اب خود اندازہ لگا لیں کہ تین دنوں میں کتنے مریض اس سرویس سے محروم رہے اور کتنے مریض وقت پر علاج کے سولت نہ ملنے کے باعث خالق کے حقیق کو جہ ملے ہوں گے حملے کے دوران چار مریضوں کی ہلاکت ہوئی ایمرجنسی وارڈ سمیت ہسپیٹل کے ہر وارڈ میں توڑ پھوڑ ہوئی بے تہاشا نقصان ہوا لیکن جیز صاحب نے کل مقدمے کی ہیرنگ کے دوران فرمایا کہ وکیل اور ڈاکٹر حضرات ایک دوسرے کو گلے لگا کر تمام گلے شکوے دور کر لیں جس کے بعد سینئر وکلا کا وفد پی آئی سی گیا جہاں سینئر ڈاکٹرز نے ان کا استقبال کیا وکلا کے وفد نے ڈاکٹرز کو پھولوں کے ہار پہنائے اور جواب میں ڈاکٹرز نے وکلا کو بھی ہار پہنائے دونوں کی قیادت نے اتفاق کیا کہ آپس میں مل جلکہ رہنے میں ہی سب کے بہل آئی ہے حملے کے نقصان کا ازالہ عوام کے ٹیکسوں کی کمائی سے ہوگا حملے کی وجہ سے جن کی جانے گئیں وہ بھی عام غریب عوام سے ہی تھے حملے کی وجہ سے جن مریضوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا وہ بھی غریب عوام ہی تھے ہیلکوپٹرز، جج سعبان اور پنجاب حکومت والے جن کی دور اندیشی کی وجہ سے سب اختلافات دور کر کے بھائی بھائی بن گئے کیا ملک ایسے چلائے جاتے ہیں نہ کوئی فرد جرم، نہ کوئی فیصلہ، نہ کوئی سزا نہ کوئی اتصاب اور نہ ہی عوام کے لیے احساس تحفظ اگر وکلا کا یہ حملہ آج سے ڈیڑھ ماہ قبل ہوتا تو آپ دیکھتے کس طرح سیول اور ملٹری مشینری حرکت میں آتی ہیلکوپٹرز اور ہائی سپیڈ موبائل گاڑیاں موبیلائز کر کے ہاسپٹل کا محاصرہ کر لیا جاتا کیونکہ ان دنوں قومی خزانہ لوٹنے والے ایک مجرم نواز شریح بھی اسی ہاسپٹل میں ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے لیے آیا کرتا تھا ذرا سوچئے، اگر عمران خان کی والدہ حیات ہوتی اور اس واقعے کے دوران وہ پی آئی سی ہاسپٹل میں علاج کروا رہی ہوتی تو کیا حکومتی فمیشنری تب بھی اتنی افام و تفہیم کے ساتھ یہ تمام مسائل کو حل کر رہی ہوتی اگر زرداری ساپی آئی سی ہاسپٹل لاہور میں علاج کروا رہے ہوتے تو تب بھی حکومت پاکستان اور اپوزیشن جمعاتیں اسی طرح ریاکٹ کر رہی ہوتی تب بھی اسی طرح اختلفات بھلائے جاتے تب بھی اسی طرح محبت اور دوستی کا درس دیا جاتا کیا ریاست اسے کہتے ہیں کیا نظام یہ ہوتا ہے کیا ملک ایسے چلاتے ہیں جس طرح ہمارے سیاستدان حکمران سیول انتظامیہ فوج وکلہ ڈاکٹرز ججز اور تاجر برادری چلا رہے ہیں ہم سب کو اپنے گریبان میں جانکنا ہوگا ہمیں ان بنیادی اصولوں پر عمل کرنا ہوگا جس کے بغیر یہ معاشرہ نہیں چل سکتا ہم جیسوں کے بارے میں قرآن میں واضح فرما دیا گیا ہے ایسی قومیں کبھی فلا نہیں پاسکتی جو انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں